کعبے کے بارے میں دلچسپ معلومات الحمدللہ رب العالمین وصلاة و السلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کعبے کے بارے میں دلچسپ معلومات یہ مضمون عاشقان رسول کی 130 حکایات کے صفحہ 202 تا 226 سے لیا گیا ہے دعائے اتار یا الہی جو کوئی رسالہ کعبے کے بارے میں دلچسپ معلومات کے 25 صفحات پڑھ یا سن لے اس کو کعبہ مشرفہ کے تواف کی بار بار سعادت عنایت فرما اور بار بار گمبد خزرہ کے جلوے دکھا اور اس کی بے حساب مغفرت فرما آمین بجاہی نبی جل امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود شریف کی فضیلت اللہ باک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر دس رحمتیں بھیجتا ہے صلوہ للحبیب صل اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ آلہ وصحبہ وسلم مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کی سب سے عظیم زیارتگاہ کعبہ مشرفہ ہے ہر مسلمان اس کے دیدار و تواف کے لیے بے قرار رہتا ہے کعبت اللہ کے بارے میں بعض دلچسپ معلومات پیش کی جاتی ہیں قرآن کریم میں کئی مقامات پر کعبہ شریف کا ذکر خیر کیا گیا ہے چنانچہ پارہ اول سورة البقرہ آیت ون ٹنٹی فائف میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ جَعِلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَتَ لِلنَّاسِ وَأَمْنَا ترجمہ کنزل ایمان اور یاد کرو جب ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے مرجع اور امان بنایا حرم میں درند شکار کا پیچھا نہیں کرتے اس آیت کریمہ کے تحت صدرالعفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد بادی رحمت اللہ علیہ خزائل العرفان میں لکھتے ہیں اس آیت مبارکہ کے لفظ بیعت سے کعبہ شریف مراد ہے اور اس میں تمام حرم شریف داخل امن بنانے سے یہ مراد ہے کہ حرم کعبہ میں قتل و غارت حرام ہے یا یہ کہ وہاں شکار تک کو امن ہے یہاں تک کہ حرم شریف میں شیر بھیڑیے بھی شکار کا پیچھا نہیں کرتے چھوڑ کر لوٹ جاتے ہیں ایک قول یہ ہے کہ مومن اس میں داخل ہو کر عذاب سے مامون یعنی محفوظ ہو جاتا ہے حرم کو اس لیے حرم کہا جاتا ہے کہ اس میں قتل شکار حرام و ممنوع ہے اگر کوئی مجرم بھی داخل ہو جائے تو وہاں اس سے تعرض یعنی روک ٹوک نہ کیا جائے گا قعبہ سارے جہان کے لیے رہنما ہے اللہ الرحمن کا پارا فور سورہ آل عمران آیت نمبر 96 میں فرمانِ عالی شان ہے ترجمہ کنزل ایمان بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو مکہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کا رہنما مفسر شہیر حقیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ اس آیت کریمہ کے تاحت فرماتے ہیں اے مسلمانوں یا اے سارے انسانوں یقین سے جان لو کہ ساری روئے زمین پر سب سے پہلے اور سب سے افضل گھر جو لوگوں کے دینی اور دنیاوی فائدوں کے لیے پیدا کیا گیا اور بنایا گیا وہی ہے جو کہ مکہ شریف میں واقع ہے نہ بیت المقدس دو درجے میں بھی کعبے کے بعد ہے اور فضیلت میں بھی اللہ کا پاک گھر کے بارہ حروف کی نسبت سے کعبہ شریف کے بارے میں بارہ ٹل مدنی پھول مفسر شہیر حقیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کعبہ معظمہ کے فضائل بے شمار ہیں ان میں سے کچھ ارز کیے جاتے ہیں نمبر ایک بیت المقدس کے مشہور بانی حضرت سلیمان علیہ السلام ہے کہ آپ نے جنہ سے تعمیر کر آیا مگر کعبہ اللہ کے مشہور بانی حضرت خلیل اللہ علیہ السلام ہے نمبر دو کعبہ معظمہ میں مقام ابراہیم سنگ اسوت وغیرہ ایسی قدرت کی نشانیاں موجود ہیں جو بیت المقدس میں نہیں ہیں نمبر تری کعبہ معظمہ پر پرندے نہیں اڑتے بلکہ اس کے آس پاس پھٹ یعنی ہٹ جاتے ہیں نمبر فور حرم کعبہ میں بکری اور شیر ایک جگہ پانی پی لیتے ہیں وہاں شکاری جانور بھی شکار نہیں کرتے نمبر فائف حرم کعبہ میں تا قیامت جنگ و قتال حرام ہے نمبر سکس کعبہ معظمہ سارے حجازیوں خصوصا مکہ والوں کی پرورش کا ذریعہ ہے کہ وہ جگہ غیر زی زرع یعنی بے آبو گیا ہے جہاں معاش کے زرائے سب ناپید ہیں مگر وہاں کے باشندے دوسروں سے زیادہ مزے میں ہیں غرص کے وہ جگہ صرف عبادتوں کے لیے ہے نمبر سیون رب تعالیٰ نے کعبہ کی حفاظت خود فرمائی کہ فیل یعنی ہاتھی والوں کو ابابیل سے مروا دیا نمبر ایٹ حج ہمیشہ کعبہ ہی کا ہوا بیت المقدس کا حج کبھی نہ ہوا نمبر نائن اللہ کے آخری نبی حضور محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ معظمہ کے پاس مکہ شریف میں پیدا ہوئے نمبر ٹین رب تعالیٰ نے کعبہ کے شہر ہی کو بلدن امین یعنی امن والا شہر فرمایا اور اسی کی قسم فرمائی کہ فرمایا وَحَادَ الْبَلَدِ الْأَمِینِ ترجمہ کنزلیمان اور اس امن والے شہر کی قسم نمبر الیون کعبہ معظمہ کے پاس ایک نیکی کا ثواب ایک لاکھ اور بیت المقدس کے پاس پچاس ہزار نمبر ٹویلپ فرشتوں اور بہت سے انبیاء علی مسلم کا قبلہ کعبہ ہی رہا نہ کہ بیت المقدس بیمار پرندے ہواے کعبہ سے علاج کرتے ہیں صدرالعفاظل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ علیہ خزائن العرفان میں پارا فور سورہ آل عمران کی نائنٹی سیون وی آیت کریمہ فی ہی آیاتم بینات ترجمہ کنزلیمان اس میں کھلی نشانیاں ہیں کی تفسیر میں لکھتے ہیں جو اس کی حرمت و فضیلت پر دلالت کرتی ہیں ان نشانیوں میں سے باز یہ ہے کہ پرند کعبہ شریف کے اوپر نہیں بیٹھتے اور اس کے اوپر سے پرواز نہیں کرتے بلکہ پرواز کرتے ہوئے آتے ہیں تو ادھر ادھر ہٹ جاتے ہیں اور جو پرند بیمار ہو جاتے ہیں وہ اپنا علاج یہی کرتے ہیں کہ ہوا کعبہ میں ہو کر گزر جائے اسی سے انہیں شفاہ ہوتی ہے اور وہوش یعنی جنگلی جانور ایک دوسرے کو حرم میں ایزا نہیں دیتے حتیٰ کہ کتے اس سرزمین میں ہرن پر نہیں دوڑتے اور وہاں شکار نہیں کرتے اور لوگوں کے دل کعبہ معظمہ کی طرف کھشتے ہیں اور اس کی طرف نظر کرنے سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور ہر شب جمعہ کو ارواح اولیاء اس کے گرد حاضر ہوتی ہیں اور جو کوئی اس کی بے حرمتی کا قصد کرتا ہے برباد ہو جاتا ہے کعبہ کی زیارت عبادت ہے حدیث پاک میں ہے کعبہ معظمہ دیکھنا عبادت قرآن عظیم کو دیکھنا عبادت ہے اور عالم کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے ایک اور روایت میں ہے زمزم کی طرف دیکھنا عبادت ہے کعبہ قبلہ ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کعبہ شریف میں داخل ہوئے تو اس کے گوشوں یعنی کونوں میں دعا مانگی اور نماز نہ پڑھی حتیٰ کہ وہاں سے تشریف لے آئے جب نکلے تو دو رکعتیں کعبے کے سامنے پڑھی اور فرمایا یہ ہے قبلہ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ یہ ہے قبلہ کی وضاحت میں لکھتے ہیں یعنی تا قیامت کعبہ تمام مسلمانوں کا قبلہ ہو چکا کبھی منسوخ یعنی کینسل نہ ہوگا اس میں لطیف یعنی باریک اشارہ اس طرف بھی ہو رہا ہے کہ کعبے کا ہر حصہ قبلہ ہے سارا کعبہ نمازی کے سامنے ہونا ضروری نہیں کعبے کے اندر نماز میں کہاں رخ کرے دعوت اسلامی کے اشارتی دارے مکتبت المدینہ کی مطبوع ٹول ففٹی صفحات پر مشتمل کتاب باہر شریعت جلد اول صفحہ فور ایٹی سیون پر مسئلہ نمبر ففٹی ہے کعبہ معظمہ کے اندر نماز پڑھ ہی تو جس رخ چاہے پڑھے کعبے کی چھت پر بھی نماز ہو جائے گی مگر اس کی چھت پر چڑھنا ممنوع ہے صرف تین مسجدوں کے لیے سفر کی حدیث معاتشری حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تین مسجدوں کے سوا اور کسی طرف کا جعوے نہ باندے جائیں یعنی سفر نہ کیا جائے نمبر ون مسجد حرام نمبر ٹھو مسجد نبوی اور نمبر تھری مسجد اقصا مفسر شہیر عقیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں یعنی سوا ان مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف اس لیے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز کا سواب زیادہ ہے ممنوع ہے جیسے بعض لوگ جمعہ پڑھنے بدائیوں سے دہلی جاتے تھے تاکہ وہاں کی جامعہ مسجد میں سواب زیادہ ملے یہ غلط ہے تین کے علاوہ ہر جگہ کی مسجدیں سواب میں برابر ہیں اس توجی یعنی دلیل پر حدیث بالکل واضح ہے بعض لوگوں نے اس کے معنی یہ سمجھے کہ سوا ان تین مسجدوں کے کسی اور مسجد کی طرف سفر ہی حرام ہے لہذا عرص زیارت قبور وغیرہ کے لیے سفر حرام اگر یہ مطلب ہو تو پھر تجارت علاج دوستوں کی ملاقات علم دین سیکھنے وغیرہ تمام کاموں کے لیے سفر حرام ہوں گے اور یہ حدیث قرآن کے خلاف ہی ہوگی اور دیگر احادیث کے بھی رب عز و جل فرماتا ہے قل سیرو فی الارض ثم منظرو کیف کان عاقبت المکذبین ترجمہ کنزو الامان تم فرما دو زمین میں سیر کرو پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا مرقات نے اسی جگہ اور شامی نے باب زیارت قبور میں فرمایا کہ چونکہ ان تین مساجد کے سوا تمام مسجدیں ثواب میں برابر ہیں اس لیے اور مسجدوں کی طرف زیادہ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر ممنوع ہے اور اولیاء اللہ کی قبریں فیوز و برکات میں مختلف ہیں لہذا زیارت قبور کے لیے سفر جائز ہر قدم پر نیکی اور خطا کی معافی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو خانہ کعبہ کے قصد یعنی ارادے سے آیا اور اونٹ پر سوار ہوا تو اونٹ جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے اللہ تعالیہ اس کے بدلے اس کے لیے نیکی لکھتا ہے اور خطا مٹاتا ہے اور درجہ بلند فرماتا ہے یہاں تک کہ جب کعبہ معظمہ کے پاس پہنچا اور تواف کیا اور صفہ و مروہ کے درمیان سعی کی پھر سر مڑایا یا بال کتروائے تو گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے اس دن کے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا سیدنا آدم علیہ السلام اور کعبہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا و علیہ السلام جب جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں وحشت و تنہائی کی فریاد کی پس اللہ عز و جل نے آپ علیہ نبینا و علیہ السلام کو کعبہ کی تعمیر اور اس کے تواف کا حکم دیا حضرت سیدنا نوح نجی اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کے زمانے تک یہی کعبہ برقرار رہا طوفان نوح میں اس کعبے کو ساتھویں آسمان کی طرف اوپر کعبے کی حدود کی سیدھ میں اٹھا لیا گیا اب وہاں پر فرشتے اس گھر میں اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں ولادت کی خوشی میں کعبے پر جھنڈا سیدتنا آمینا رضی اللہ عنہ فرماتی میں نے دیکھا کہ تین جھنڈے نصب کیے گئے ایک مشرق میں دوسرا مغرب میں تیسرا کعبے کی چھت پر اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی ولادت ہو گئی روح الامین گاڑا کعبے صبح شب ولادت صلو علیہ حبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی علیہ وصحب وسلم کعبے کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے بے شک کعبے کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں اور اس نے شکایت کرتے ہوئے عرض کی یارب عزوجل میری طرف بار بار آنے والے اور میری زیارت کرنے والے کم ہو گئے ہیں تو اللہ عزوجل نے وحی فرمائی میں خوشو خضو اور سجدے کرنے والا انسان پیدا فرمانے والا ہوں جو تیرا اس طرح مشتاق یعنی شوق رکھنے والا ہوگا جس طرح کبوتری اپنے انڈوں کی مشتاق یعنی شوق رکھنے والی ہوتی ہے لشکر سلیمان اور کعبہ دعوت اسلامی کی شاتی دار مکتب المدینہ کی مطبوع 561 صفحات پر مشتمل کتاب ملفوظات عالی حضرت صفحہ 130 پر ہے حضرت سلیمان علی السلام کا تخت ہوا پر اڑتا جا رہا تھا جب کعبہ معظمہ سے گزرا تو کعبہ رویا اور بارگاہ الہی میں یعنی اللہ پاک کے حضور عرض کی کہ ایک نبی تیرے انبیاء سے اور ایک لشکر تیرے لشکروں سے گزرا نہ مجھ میں اترا نہ نماز پڑھی اس پر ارشاد باری تعالی ہوا نہ رو میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کروں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرند اپنے گھونسلے کی طرف اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں اور تج یعنی تیرے شہر میں اپنے آخری نبی صلی اللہ علی وآلی وسلم کو پیدا کروں گا جو مجھے سب انبیاء علی مسلام سے زیادہ پیارا ہے کعبہ سونے کی زنجینوں میں باندھ کر محشر میں لائے جائے گا حضرت سیدنا وحب بن منبع رحمت اللہ علی فرماتے ہیں تورات شریف میں ہے کہ اللہ بروز قیامت اپنے سات لاکھ مقرب فرشتوں کو بھیجے گا جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی ایک زنجیر ہوگی اللہ عز و جل فرمائے گا جاؤ اور کعبہ ان زنجیروں میں باندھ کر محشر کی طرف لے آؤ فرشتے جائیں گے اسے زنجیروں سے باندھ کر کھینچیں گے اور ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبت اللہ چل تو کعبہ مبارکہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ ہو جائے فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو سوال کر تو کعبہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا اے اللہ عز و جل تو میرے پڑوس میں مدفون مومنین کے حق میں میری شفاعت قبول فرما تو کعبہ شریف ایک آواز سنے گا میں نے تیری درخواست قبول فرما لی حضرت سیدنا وحب بن منبع رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں دفن ہونے کی حالت میں کعبے کے گرد جمع ہو کر تلبیہ یعنی لبے کہہ رہے ہوں گے پھر فرشتے کہیں گے اے کعبہ اب چل تو وہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میری درخواست قبول ہو جائے تو فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ پکارے گا تو مانگ تجھے دیا جائے گا تو کعبہ شریف کہے گا اے اللہ عز و جل تیرے گناہگار بندے جو اکھٹے ہو کر دور دور سے غبار آلود میرے پاس آئے انہوں نے اپنے اہل و عیال اور احباب کو چھوڑا انہوں نے فرما برداری اور زیارت کے شوق میں نکل کر تیرے حکم کے مطابق مناسق حج ادا کیے تو میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ ان کے حق میں میری شفاعت قبول فرما ان کو قیامت کی گھبراہت سے امن عنایت فرما اور انہیں میرے گرد جمع کر دے تو ایک فرشتہ ندا دے گا اے کعبہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے تیرے جہنم واجب کر لیا ہوگا تو کعبہ ارز کرے گا اے اللہ عز و جل ان گناہگاروں کے حق میں بھی میری شفاعت قبول فرما جن پر جہنم واجب ہو چکا ہے تو اللہ عز و جل فرمائے گا میں نے ان کے حق میں تیری شفاعت قبول فرما لی تو وہی فرشتہ ندا کرے گا جس نے کعبے کی زیارت کی تھی وہ دیگر لوگوں سے الگ ہو جائے اللہ عز و جل ان سب کو قابے کے گرد جمع کر دے گا ان کے چہرے سفید ہوں گے اور وہ جہنم سے بے خوف ہو کر تواف کرتے ہوئے تلبیہ کہیں گے پھر فرشتہ پکارے گا اے قابة اللہ چل تو قابہ شریف اس طرح تلبیہ کہے گا لبیک اللہ ہم لبیک والخیر کل بیدیک لبیک لا شریق لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریق لک پھر فرشتے اس کو کھینچ کر میدان محشر تک لے جائیں گے بروز قیامت قابہ مشرفہ دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے بیت اللہ سے وعدہ فرمایا کہ ہر سال چھے لاکھ افراد اس کا حج کریں گے اگر کم ہوئے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے ان کی کمی پوری فرما دے گا اور بروز قیامت قابہ مشرفہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد تواف کر رہے ہوں گے یہاں تک کہ یہ یعنی کعبہ شریف جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے تصدق ہو رہے ہیں لاکھ بندیں گرد پھر پھر کر تواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے صلو علی حبیب صل اللہ علی محمد وعلی علی وصحب وصلم تواف کے فضائل پارہ سیونٹین سورة الحج آید ٹونٹی نائن میں اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ترجمہ کنز الْایمان اور اس آزاد گھر کا تواف کریں تواف کی ابتدا کیسے ہوئی مفسر شہیر حقیم الْعُمَّت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی تفسیر نعیمی میں نقل فرماتے ہیں صاحب تفسیر روح البیان اور صاحب تفسیر عزیزی نے فرمایا کہ زمین سے پہلے پانی ہی پانی تھا قدرتی طور پر دو ہزار سال پہلے کعبے کی جگہ اس پر سفید جھاگ پیدا ہوا کچھ روز میں اس کو پھیلا کر زمین کر دیا گیا پھر جب فرشتوں کو رب عز زوجل نے آدم علی السلام کی پیدائش کی خبر دی تو انہوں نے اپنا خلافت کا استحقاق یعنی حقدار ہونے کا دعویٰ پیش کیا اور آدم علی السلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی مگر اس جررت کی معذرت میں توبہ کی نیت سے سات برس عرش آدم کا تواف کیا حکم الہی ہوا کہ زمین میں بھی اسی جھاک کی جگہ نشان لگا دو جہاں میرے بندے خطا کر کے اس کے تواف سے مجھے رازی کیا کریں تواف میں ہر قدم کے بدلے دس نیکیاں اور حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا کہ جس نے گن کر تواف کے ساتھ پھیرے کیے اور پھر دو رکعتیں ادا کی تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے اور تواف کرتے ہوئے آدمی کے ہر قدم کے بدلے اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے دس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دس درجات بلند کر دیے جاتے ہیں غلام آزاد کرنے کے برابر سواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بیت اللہ کے تواف کے ساتھ پھیرے کرے اور اس میں کوئی لغو یعنی بےہودہ بات نہ کرے تو یہ ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ہے غلام آزاد کرنے کی فضیلت فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو شخص مسلمان غلام کو آزاد کرے گا اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں اللہ عزو جل اس آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد فرمائے گا حضرت سیدنا سعید بن مرجانہ رضی اللہ عن فرماتے ہیں میں نے جب سیدنا زین العابدین رضی اللہ عن کی خدمت عالی میں یہ حدیث پاک سنائی تو آپ رضی اللہ عن نے اپنا ایک ایسا غلام آزاد کر دیا جس کی حضرت سیدنا عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی انہما دس ہزار درہم قیمت لگا چکے تھے روزانہ ون ٹوئنٹی ایک سو بیس رحمتوں کا نزول حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علی وآلی وآلی نے ارشاد فرمایا بیت الحرام کا حج کرنے والوں پر ہر روز اللہ عز ون ٹوئنٹی ایک سو بیس رحمت نازل فرماتا ہے سکسٹی ساٹھ تواف کرنے والوں کے لئے اور فورٹی چالیس نماز پڑھنے والوں کے لئے اور ٹوئنٹی بیس نظر کرنے والوں کے لئے یاد رکھئے اس حدیث پاک میں بیان کردہ فصیلت صرف حاجیوں حضرت سیدنا ابن اباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مدینہ کے سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے جس نے ففٹی پچاس مرتبہ تواف کیا گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسے آج اپنی ماں سے پیدا ہوا تواف نماز کی طرح ہے حضرت سیدنا ابن اباس رضی اللہ عنہ ماں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علی وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت اللہ کے گرد تواف نماز کی طرح ہے سوائے اس کے کہ تم اس میں کلام کر سکتے ہو تو جو تواف میں کلام کرے تو اچھا ہی کلام کرے مفسر شہیر حکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی حدیث پاک اس حصے بیت اللہ کے گرد تواف نماز کی طرح ہے کہ تحت فرماتے ہیں تواف بھی نماز کی طرح بہترین عبادت ہے علماء فرماتے ہیں کہ مکہ والوں کے لیے نفلی نماز نفلی تواف سے افضل ہے اور باہر والوں کے لیے نفلی تواف نفلی نماز سے افضل کہ انہیں اس خاص زمانے ہی میں تواف میسر ہوتا ہے تواف کعبہ کے لیے وضو واجب ہے وضو نہ ہو تو نماز و سجدہ تلاوت اور قرآن شریف چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے اور خانہ کعبہ کے تواف کے لیے وضو واجب ہے شدید گرمی میں تواف کی فضیلت حضرت علامہ محمد حاشم تھٹوی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم ہے جس نے خاموش ذکر الہی کے ساتھ شدت کی گرمی میں تواف اس طرح کیا کہ نہ کلام شوت یعنی پھیرے پر استلام کیا تو ہر قدم پر ستر ہزار نکیاں لکھی جائیں گی ستر ہزار گناہ محو ہوں گے اور ستر ہزار درجے بلند ہوں گے برسات میں تواف کی فضیلت حدیث پاک میں ہے جس نے برسات یعنی بارش میں تواف کے ساتھ چکر لگائے اس کے سابقہ یعنی پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں جب ہم بارش میں تواف کر چکے تو حضرت سیدنا ابو اقال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے بارش کے دوران حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا تواف کیا جب ہم تواف حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ نے ہم سے فرمایا کہ نئے سرے سے عمل شروع کرو کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے پھر فرمایا کہ جب ہم نے اللہ پاک کے آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ساتھ بارش کے دوران تواف کیا تھا تو آپ صلی اللہ وآلہ 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 نے ہم سے اسی طرح فرمایا تھا آلہ حضرت نے بارش میں تواف کابا کیا دعوت اسلامی کی اشارت ادار مکتب المدینہ کی مطبوع فائیو سکسٹی ون صفحات پر مشتمل کتاب ملف ذات آلہ حضرت صفحہ ٹو زیرو نائن پر ہے جب اباخر محرم یعنی محرم الحرام کے آخری دنوں میں بی فضل تعالی سہت ہوئی وہاں ایک سلطانی حمام ہے میں اس میں نہایا باہر نکلا ہوں کہ عبر یعنی بادل دیکھا حرم شریف پہنچتے پہنچتے برسنا شروع ہوا مجھے حدیث پاک یاد آئی کہ جو مین یعنی برسات برستے میں تواف کرے وہ رحمت الہی میں تیرتا ہے فورا سنگ اسوت شریف کا بوسا لے کر بارش ہی میں سات پھیر تواف کیا بخار پھر عود کر یعنی واپس آیا مولانا سید اسماعیل نے فرمایا ایک ضعیف حدیث کے لیے تم نے اپنے بدن کی یہ بے احتیاطی کی میں نے کہا حدیث ضعیف ہے مگر امید بحمد اللہ قوی یعنی طاقتور ہے یہ تواف بحمد اللہ بہت مزے کا تھا بارش کے سبب تائفین یعنی تواف کرنے والوں کی وہ کسرت نہ تھی آج کل بارش میں تواف کی دشواریہ پیارے پیارے اسلامی بھائیو علیہ حضرت رحمت اللہ علیہ کے دور میں حاجیوں کی تعداد بہت کم ہوتی تھی مگر آج کل کافی بڑھ چکی ہے لہذا بارش کے اندر تواف میں ٹھیک تھاک حجوم ہوتا ہے اس میں مردوں اور عورتوں کا اختلاط بے احتیاطیوں کی وجہ سے بے پردگیوں بے ستریوں کے معاملات میزہ بے رحمت سے حتیم شریف میں نچھاور ہونے والے پانی میں غسل کرنے والوں اور والیوں کی لپک جھپک وغیرہ سب کچھ ہوتا ہے لہذا ایسے موقع پر حاجیوں کو خوب غور کر لینا چاہیے کہ کہیں مستحب عمل کرتے کرتے گناہوں میں ناجہ پڑھیں اگر عورتوں سے بدن ٹکرائے بغیر بارش میں تواف ممکن نہ ہو تو تب تو جان بوجھ کر ایسا کرنے والے ثواب کے حقدار ہونے کے بجائے گناہ گار ہوں گے ہاں جن دنوں بھیڑ نہ ہو موقع ملنے پر بارش میں تواف کی سعادت ضرور حاصل کرنی چاہیے مدینے میں چلوں مکہ کی گلیوں میں پھروں یا رب میں بارش میں تواف خانہ کعبہ کروں یا رب صلو علیہ حبیب صل اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم صفہ مروہ یہ دونوں پہاڑ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ہیں چنانچہ اللہ تعالی پارٹو سورة البقرہ آیت نمبر 158 میں ارشاد فرماتا ہے ان الصفہ والمروت من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہم ومن تتوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم ترجمہ کنز ایمان بے شک صفہ اور مروہ اللہ کے نشانوں سے ہیں تو جو اس گھر کا حج یا عمرہ کرے اس پر کچھ گناہ نہیں کہ ان دونوں کے پھیرے کرے اور جو کوئی بھلی بات اپنی طرف سے کرے تو اللہ نیکی کا صلاح دینے والا خبردار ہے مرد و عورت پتھر بن گئے مفسر شہیر حکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی فرماتے ہیں پچھلے زمانے میں ایک شخص تھا عصاف اور ایک عورت تھی نائلہ انہوں نے خانہ کعبہ میں ایک دوسرے کو بد نیتی سے ہاتھ لگایا عذاب الہی سے دونوں پتھر ہو یعنی بت بن گئے مروہ پر تاکہ لوگ انہیں دیکھ کر یہاں گناہ کے خیال سے بچے ہیں کچھ زمانے کے بعد جب جہلت کا زور ہوا تو لوگوں نے ان کی پرستش شروع کر دی کہ جب صفہ اور مروہ کے درمیان دوڑتے تو تعظیم کے ارادے سے انہیں چھو لیتے مسلمانوں یعنی صحابہ کرام کو صفہ مروہ کے درمیان دوڑنا نہ پسند ہوا کیونکہ اس میں بد پرستوں اور بد پرستی سے مشابہت تھی تب یہ آیت کریمہ اتری جس میں ان کی تسلی فرمائی گئی کہ تمہارا یہ کام یعنی سعی کرنا رضا الہی کے لیے ہے تم اس میں حرج نہ سمجھو بی بی حاجرہ کی سعی کی ایمان افروض حکایت حکم الہی سے حضرت سعیدہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبی جنہ علی صلی خجوروں کی ایک ٹوکری کچھ روٹی کے ٹکڑے اور پانی کا مشکیزہ دے کر سیدتنا حاجرہ رضی اللہ عنہ اور اپنے دودھ پیتے لخت جگر حضرت سیدہ اسماعیل علی نبی جنہ علی صلی کو بے آبو گیا میدان میں چھوڑ کر واپس تشریف لے گئے مفسر شہیر حکم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ علی فرماتے ہیں جب تک خرما یعنی کھجوریں اور پانی رہا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اتمنان سے گزر کرتی اور فرزن کو دودھ پلاتی رہی مگر پانی ختم ہونے پر پیاس نے ستایا لخت جگر نے بے اختیار رونا شروع کر دیا اپنی تو اتنی فکر نہ ہوئی مگر نور نظر کی بے قراری دیکھی نہ گئی اٹھیں اور صفہ پر چڑھیں کہ شاید کہیں پانی کا نشان ملے مگر نہ ملا مایوس ہو کر نیچے اتریں مروہ پہاڑ کی طرف روانہ ہوئیں مگر نظر فرزن پر تھی راہ کے کچھ حصے میں فرزن سے آڑ ہو گئی تو آپ اسے جلد تیہ کرنے کے لیے دوڑ کر چلیں اس آڑ سے نکل جانے پر پھر آہستہ چلیں یہاں تک مروہ پر پہنچ گئیں وہاں چڑھ کر بھی پانی کہیں نہ دیکھا پھر صفہ کی طرف روانہ ہوئیں اسی طرح سات چکر کیے ہر دفعہ درمیان میں دوڑتی تھی صفہ و مروہ کی سعی اسی کی یادگار ہے آخیر بار مروہ پر چڑھیں تو ایک حیبت ناک آواز کان میں پڑی در کر فرزن کے پاس آئیں دیکھا کہ وہ روتے میں اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑ رہے ہیں جس سے شیری یعنی میٹھے پانی کا چشمہ جاری ہے بہت خوش ہوئیں اور اس کے گرد مٹی جمع کر کے فرمانے لگیں یا ماؤ زمزم یعنی اے پانی ٹھہر ٹھہر اس لیے اس کا نام آب زمزم ہوا اس میں زمزم ہو کہ تھم تھم اس میں جم جم ہو کہ بیش کسرت کوسر میں زمزم کی طرح کم کم نہیں صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد وعلی وصحبی وسلم مقام ابراہیم مقام ابراہیم کا قرآن پاک میں ذکر کیا گیا ہے چنانچہ پارہ اول سورة البقرہ آیت ون ٹوئنٹی فائی میں ارشاد ہوتا ہے وَاتَّخِذُوا مِمَّ مَقَامِ اِبْرَاهِيمَ مُسْوَلَّم ترجمہ کنز الْایمان اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناو مقام ابراہیم جنتی پتھر ہے حضرت علی نبی جناب علی صلی اللہ اس پر تین مرتبے کھڑے ہوئے نمبر ایک اس مبارک پتھر پر کھڑے ہوئے اور آپ علی نبی جناب علی صلی اللہ کی بہو یعنی زوجہ سیدنا اسماعیل علی نبی جناب علی صلی اللہ نے آپ علی نبی جناب علی صلی اللہ کا سرِ انور دھولایا نمبر ٹو تعمیر کعبہ کے وقت جب دیواریں اونچی ہوئیں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبی جناب علی صلی اللہ نے سیدنا اسماعیل علی نبی جناب علی صلی اللہ سے فرمایا کوئی پتھر لاؤ تاکہ اس پر کھڑے ہو کر دیوار بنائیں سیدنا اسماعیل علی نبی جناب علی صلی اللہ پتھر کی تلاش میں جبل ابی قبیس پر تشریف لے گئے تو سلام ملے اور کہا کہ آئیے میں آپ کو ایک پتھر بتاؤں جو آدم علی سلام کے ساتھ دنیا میں آیا اور اسے عدریس علی سلام نے توفان نوحی کے خوف سے اس پہاڑ میں دفن کر دیا ہے اس جگہ چھوٹے بڑے دو پتھر مدفون ہیں چھوٹے کو تو کعبے کی دیوار میں دروازے کے قریب لگا دو کہ ہر تواف کرنے والا اس کو چوما کرے یعنی سنگ اسود اور بڑے پر ابراہیم علی سلام کھڑے ہو کر عمارت بنائیں چنانچہ آپ علیہ نبی علی سلام دونوں پتھر لے آئے اور یہ پیغام الہی بھی پہنچایا ابراہیم علیہ نبی علی سلام نے حکم الہی کے مطابق سنگ اسود کو تو ایک گوشے میں لگا دیا اور بڑے پر کھڑے ہو کر تعمیر کا کام چاری کیا جس قدر عمارت بلند ہوتی جاتی یہ پتھر بھی اونچا ہوتا جاتا تھا یہاں تک کہ آپ علیہ نبی علیہ 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 تعمیر سے فارغ ہوئے ہوتے کہا خلیل بنا کعب اومنہ لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے صلو علی حبیب صلو اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبی وبارک وسلم حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے حدیث پاک میں ہے رکن یعنی حجر اسود اور مقام ابراہیم دو جنتی یاقوت ہیں پہلے بہت نورانی تھے اللہ تعالی نے ان کا نور محو کر یعنی چھپا دیا اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے ایک اور روایت میں ہے جب سنگ اسود دیوار کعبہ میں قائم کیا گیا تو اس کی روشنی چاروں طرف دور تک جاتی تھی جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر ہوئیں جس میں شکار کرنا منع ہے اور سنگ اسود کا رنگ بلکل سفید تھا گناہگاروں کے ہاتھوں سے سیاہ ہو گیا حضور سید عالم صلی اللہ علی وآلی 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 نے اسے چوما ہے فاروق آدم رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے حجر اسود میں جانتا ہوں تو پتھر ہے نفع و نقصان کا مالک نہیں اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا فرمان مصطفی صلی اللہ علی وآلی 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 روز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا اس کی دو آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا زبان ہوگی جس سے بولے گا اور اپنے استلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا حجر اسود کی فور چار خصوصیات اس کا مس کرنا یعنی چھونا گناہوں کو مٹاتا ہے اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ پتھر مبارک رسول اللہ صلی اللہ علی وآلی 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 کو سلام کہتا تھا اس پتھر شریف کو پھر ایک مرتبہ اپنی اصل شکل پر کر دیا جائے گا قیامت کے دن اس کا حجم یعنی جسامت جبل ابی قبیس جتنا ہوگا کالک جبین کی سجدہ در سے چھوڑاؤ گے مجھ کو بھی لے چلو یہ تمنا حجر کی ہے صلو علی حبیب صلو اللہ علی اسلام کی خوبی فرمان مصطفی صلو علی وآل آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے یہ خوبی ہے کہ وہ ہر بے مقصد اور فضول کام چھوڑ دے صلو علی حبیب صلو اللہ تعالی علی محمد